اغز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم اغز باللہ من النار ومن غضب الجبار ومن شر الكفار العزت للہ الواخد القہار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علا کل نغمت واسأل اللہ من کل خیر واغز باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل زنب الصلاة والسلام وتحیط والاکرام علی سید اصل ماں فی الوجود سر اللہ فی کل موجود ونکتہ دائرت الوجود شاخبِ اللباء الحمد والمقام المحمود الخاطم لما سبق والفاتح لمن قلقت المؤلن الحق بالحق عبالقاسم محمد اللہ حمدلہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولغنت اللہ علی آعدائہم وغاسب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومنکر ولاجتہم ومنکر سخاوتہم ومنکر شجاعتہم ومنکر زیارتہم ومنکر اتشہم اجمعین اللہم خسانتا والا ظالمین باللغن منی وبدبہی اولا ثم الثانی والثالث والرابع اللہم لغن یزید خامساً ولغن عبید اللہ ابن زیاد وابن مرجانت وغمر ابن سغد وشمرن وآلہ ابی سفیان وآلہ زیاد وآلہ مروان الى جوم القیام لغن اللہ بنی ومیت قاطبتاً اللہم لغن اغداء آل محمد من الولین والآخرین اللہم لغن الجبت والتاغوت اللہم لغن الجبت والتاغوت اللہم لغن الجبت والتاغوت اللہم عجل ولیک الفرج اما بغد و فقط تعالی امام شادق علیہ الصلاة والسلام من اراد اللہ به الخیر قضف فی قلبہی حب الحسین و توفیق زیارت تبرہی سلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد عزان محترم واجب الاحترام عزداران سید الشہدہ مسلسل ساری رات سے آپ حضرات بیدار ہیں اور جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہہ کی بارگاہ بے قسپناہ میں جناب سید سجاد علیہ الصلاة والسلام کا پرسہ پیش کر رہے ہیں یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت سے بڑی کوئی عبادت نہیں یہ وہ منزلت ہے جہاں آپ جلوہ افروز ہیں کہ اس وقت خسین مظلوم علیہ الصلاة والسلام یمین عرش سے عرش کے داہنی جانب سے ایک ایک انسان کی ایک ایک نقل و حرکت کے اوپر نظر کیے ہوئے ہیں اپنے وقار کو سمجھئے اپنی عظمت کو پہچانئے کہ پروردگار عالم نے اس وقت ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس فرش عذا پہ بیٹھے ہوئے ہیں در حقیقت دیکھنے میں یہ ایک فرش ہے لیکن اگر دل کی آنکھوں سے دیکھا جائے تو ہم عرش الہی سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک عجیب منزل ہے بظاہر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں لیکن نہ جانے کتنے ہزار فرشتوں کے حسار میں ہم ہیں نہ جانے کتنے ملہ عالی سے آنے والے فرشتے ہمارے لئے دعائے کر رہے ہیں علل خصوص حسین مظلوم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی دعاؤں کے مستحق ہیں ہم اس سے بڑا نہ کوئی شرف ہے نہ اس سے بڑی کوئی عظمت ہے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں ازاداریہ سید الشہداء کی غرض سے جناب سید سجاد علیہ السلام کی بارگاہ بے کسپناہ میں خراج عطیدت پیش کرنے کی غرض سے اور ایک سب سے اہم ترین بات جو اس پروگرام کی ہے وہ یہ کہ نہ جانے حسین مظلوم علیہ السلام کس کے بگڑے ہوئے مقدر کو سمار نہ چاہ رہے ہیں اور کس کی تقدیر کے اندر جو ہے وہ نشرت امام حسین علیہ السلام اور ناصر حسین علیہ السلام ہونے کا فیصلہ کرنے والے ہیں یہ عجیب بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ صادق آل محمد چاردہ مقصومین علیہ السلام سب کے سب سچے سب کے سب صادق لیکن کیا عجیب بات ہے قبلہ مولانا جمال صاحب کتنی عجیب بات ہے بھائی زی شاہ کہ چاردہ مقصومین علیہ السلام جو صداقتوں کے سورج ہیں ان صداقتوں کے سورجوں کے درمیان جو اپنے چراغ صداقت کی لا کو اتنا بلند کر دے کہ صادق آل محمد کے لقب سے ملقب مولا یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ پروردگار عالم ورحمان ورحیم وعلیم وقدیم وقہار وجبار وستار وغفار ومنان ودیان ونبیل وکفیل وجلیل ومنیل وہ دانے کو شگافتہ کر کے اس کے اندر سے ہری کوپل نکالنے والا وہ پروردگار عالم ومعبود اللم یزل وقدیر بزات وغلا جب کسی کے اوپر خیر کا ارادہ کرتا ہے جب کسی کو بلندیاں عطا کرنا چاہتا ہے جب کسی کو سکون عطا کرنا چاہتا ہے جب کسی کو اتمنان عطا کرنا چاہتا ہے جب کسی کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے جب کسی کی قبر سے تاریکیوں کو دور کرنا چاہتا ہے جب کسی کو جنت عطا کرنا چاہتا ہے جس کے حساب و کتاب کو ختم کرنا چاہتا ہے جسے بے حساب کاؤسر پہ بلانا چاہتا ہے تَذَفَ فِي قَلْبِهِ حُبَّلْ حُسَيْن وَتَوْفِيقَ زِيَارَةَ قَبْرِهِ تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے اور حسین کی قبر کی زیارت کی توفیق دے دیتا ہے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر بلند آواز سے سلوات پڑھنا سلوات پڑھنا سلوات پڑھیں بلند آواز سے لپیک یا ہوسے 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 کتنی عجیب بات ہے میرے عزیزو ابھی میرے بھائی نے نعرہ لگایا لپیک یا ہوسے جانتے ہو کیا مطلب ہے اس کا عجیب بات اس کا مطلب کیا ہے لپیک یا ہوسے اے میرے مولا حسین میں آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں اے میرے مولا امام حسین آپ کی ہاں کے ساتھ میری ہاں ہے اور آپ کی نا کے ساتھ میری نا ہے حجیب بات لپیک یا ہوسین کا مطلب کیا ہے حضرتِ ابراہیم سے پروردگارِ عالم نے کہا کہ اے ابراہیم میرے لئے کعبہ تعمیر کرو حضرتِ ابراہیم علیہ السلام اسلام نے کعبے کی تعمیر کی پھر حکم ہوا جنابِ ابراہیم کو کہ اے ابراہیم کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہونے کے بعد لوگوں کو آواز دو حلمو اے للحج اے لوگو آؤ حج کرنے کے لئے آؤ حج کی طرف متوجہ ہے آپ ادرات آؤ حج کرنے کے لئے آؤ حج کی طرف اے میرے معبود بے آبو گیا سہرا ہے نہ کوئی سننے والا ہے نہ میری آواز کے اوپر جو ہے وہ کانے سماعت دھرنے والا ہے کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے میری آواز تو ایسے ہی ہواوں میں گم ہو جائے گی کہا کہ اے میرے خلیل ابراہیم خانہِ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے حج کے لئے دعوت دینا پکارنا تیرا کام ہے اس آواز کو قیامت تک لوگوں کے کانوں میں پہنچا دینا میرا کام ہے یہ ہے حضرتِ ابراہیم کی آواز ارے ابراہیم اگر خانہِ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے پکارے لوگوں کو حج کے لئے تو پروردگارِ عالم آواز کو پہنچا دے قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کے کانوں تک کے جو شکموں میں ہیں وہ بھی جو اسلاب میں ہیں وہ بھی سب کے سب ابراہیم کی اس آواز کو سن لے اگر فخرِ ابراہیم حسین حل من ناصرین ینسرنا کہے تو یہ کہچے ممکن ہے کہ ان کی آواز ہم تک نہ پہنچے اسی لئے روایت کے کلمات ہیں کہ جیسے ہی حسین مظلوم نے یہ آواز بلند کی حل من ناصرین ینسرنا ہے کوئی جو میری مدد کے لئے آئے خدا کی قسم روایت کے کلمات ہیں جس نے بھی حسین کی اس صدا اس تغاثہ پر لبیت کہی ہے اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ کربلا کی زیارت نہ کر لے نارہ ہائی دوری اس وقت تک اسے موت نہیں آسکتی جب تک کہ کربلا مغلہ کی زیارت نہ کر لے تو اب یہ تو اس کی بات ہے یعنی اس میں نہ میرا کوئی اپنا فیل ہے یہ تو عالمِ ارواح میں جس نے لبیت کہی ہوگی خدا کی قسم وہ نہیں مرے گا جتنی مرتبہ لبیت کہی ہوگی اتنی مرتبہ جائے گا جتنی جلدی کہی ہوگی اتنی جلدی جائے گا اے زائرِ حسین اس بات پہ ناز کر کہ اے پروردگار تیرا کرم ہے کہ تُو نے مجھے عالمِ ارواح میں بھی ناصرِ حسین میں شامل کیا سلوات پڑے محمد وعالِ محمد پر یہ زیارتِ کربلا اس کو کوئی حلقے میں لے کے حلاق ہونے کی کوشش نہ کرے قربان ہو جاؤں میں اپنے سامعین قسمات کے اوپر کوئی حلقے میں لے کے حلاق ہونے کی کوشش نہ کرے زیارت کو روکنے کے لیے نجانے کیسی کیسی جالسازیاں کی گئیں نجانے کیسی کیسی دسی سا کاریاں کی گئیں مگر بنی امیہ بھی مر گئے بنی عباس بھی ختم ہو گئے سب کے سب اپنے اپنی قبروں کے جہنم کے اندر چلے گئے مگر روزانہ حسین مظلوم علیہ السلام کی طرف لبیجیہ حسین کہ کے جانے والوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور جاری رہے گا ہاں ہاں سیندہ بار سیندہ بار سیندہ بار سیندہ بار سیندہ بار حیدی آلیم حضرت ابراہیم نے جو دعوت حج دی تھی اس میں تو سب کے سب فرقے تیہتر فرقے ہیں مسلمانوں کے سب کے اوپر حج واجب ہیں حجیب بات کہہ رہا ہوں بھائی سب کے اوپر حج واجب ہیں مگر آپ حق اور انصاف سے بتاؤ اگر میڈیا سے آپ کا لگاؤ ہے تو مجھے بتاؤ کہ تیہتر کے تیہتر فرقوں پہ حج واجب لیکن حج کے لیے جاتے کتنے لوگ ہیں میں اگر سو جائیں گے تو پھر میں بھی جاگا ہوا ہوں ساری راپتا مولانا ظہور صاحب تبلا کہ حج سارے فرقوں پہ واجب جاتے کتنے ہیں کتنے لوگ جاتے ہیں تیس لاکھ سے اوپر کبھی نہیں گئے لیکن ہر سال چار کروڑ کے ریکارڈ کو توڑتا ہوا مجمع پڑھ رہا ہے ہر سال آدم عالم کی تاریخ کا پہلا اجتماع جب سے آدم پیدا ہوئے اب تک اتنا بڑا مجمع چشم فلق نے نہیں دیکھا چار کروڑ سارے چار کروڑ لوگ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم تو بہت سارے ہیں دکھا ثابت کر کے کتنے ہو ارے کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے یا تو یہ مانو کہ دنیا میں سب سے بڑی تعداد شیعوں کی ہے ہے اور یا پھر یہ مانو یہ مانو کہ پروردگارِ عالم نے تمہیں مردودِ بارگاہ قرار دے دیا تمہیں اپنے گھر بلاتا ہی نہیں سلوات پڑھے محمد وعالم محمد پا بھائی یہ تو یہ مانو بولا کر یا دیکھا مت کر ماں سے سبان اللہ بھی کہو ہاں ہاں یا تو یہ کہو کہ پروردگارِ عالم تمہیں اپنے گھر بلانا ہی نہیں چاہتا تم مردودِ بارگاہِ الٰہی ہو ہاں یا پھر یہ مانو کہ دنیا میں سب سے زیادہ تعداد ہماری ہے چار کروڑ تو ہم ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اگر ہماری تعداد کو تھوڑا مان لیا جائے ہاں کہ جیتے سے ہیں یا کیا ہی ہے تو تمہاری سمجھ میں زندگی میں نہیں آئے گا مر جاؤ گے ہماری تعداد کو کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے چودہ سو سال ہو گئے تمہیں ہمیں گنتے گنتے مارتے مارتے لیکن پھر بھی ہم اسی طرح ہیں ہاں کمال کی بات ہے کہ جب ہم چھپتے ہیں تو ہمیں ڈھونڈنے والا کوئی نہیں اور جس وقت ہم پرشے عذا پہ آنے کے بعد لبیک یا حسین کہتے ہیں تو چھپانے والا کوئی نہیں سلوات پڑا محمد والے محمد پر یہ ایک ایسا سفر عشق ہے یہ زیارت کربلا اس کو کوئی ایسے مطلب ہلکے میں نہ لے لے یہ سفر عشق ہے یہ وہ ریزرویشن ہے کہ جو دنیا میں نہیں ہوتا نہیں سمجھ میں آیا یا یہ وہ ریزرویشن ہے کہ جو دنیا میں نہیں ہوتا یہ تو پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں جس کی ماں پاک ہے دل میں تمنا بھی اسی کے پیدا ہوتی ہے یہ ماں کی پاک ڈامنی کا سمرہ ہے زیارت کربلا اللہ اکبر حیرت کی بات ہے کہ سدام ملون کے ڈیمولیش ہونے کے بعد نہ کوئی حکومت تھی نہ کچھ نہ کچھ ہے صرف اور صرف حسین مظلوم کے گمبت کی طرف دیکھ کے سارا مجمع جو ہے وہ اسی ایک دور سے بندھا ہوا تھا یہ کچھ نہیں پتا کہ کس جگہ بم پھٹ جائے کس جگہ سے مات کا توفان آ جائے یہ جو ظاہرینِ کربلا جو کروڑوں کی تعداد میں جا رہے ہیں نا انہیں روکنے کے لیے ظالموں نے دائش بنائے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے دائش بنائے آتنک وادی بنائے لوگوں کے دماغوں میں ڈیویجن ڈالنے کے لیے نئے نئے ایجنٹ بنائے متوجہ رہی ہے میری طرح میں کیا کہہ رہا ہوں کہ تاکہ لوگوں کے دماغوں کو کنفیوز کر سکے کہ یہ آیا ہے یہ کیسے جا رہے ہیں یہ کیوں جا رہے ہیں یہ کس لیے جا رہے ہیں ارے حسین نے بلایا ہے اس لیے جا رہے ہیں حسین نے بلایا ہے اس لیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ نہ اس بات کا کوئی جواب ہے نہ اس کے علاوہ ہم کوئی جواب دینا چاہتے ہیں یہ حسین علیہ السلام کی طرف سے دعوت نامہ تھا ہم نے عالمِ ارواح میں لبیک کہی کہ لبیک یا حسین حسین نے دنیا میں ہمارے لیے وسائل فراہم کیے کتنے کریم ہیں میرے مولا حسین ہائے کتنے کریم ہیں میرے آقا حسین کہ یوں تو اپنی بارگاہ میں بلالیں یہ تو ان کا کرم ہے تبلہ یہ ان کا کرم ہے کہ ہمیں یوں بلالیتے ہیں کہ آؤ شکیل تم بھی آجاؤ فرمان تم بھی آجاؤ جمال تم بھی آجاؤ قلبِ خاور تم بھی آجاؤ زیشان تم بھی آجاؤ ظہور تم بھی آجاؤ آجاؤ میں کریم ابن کریم ہوں آجاؤ آجاؤ میں تمہیں بلالا رہا ہوں آجاؤ یہ تو کرم ہے حسین ابن علی کا کہ بغیر کسی امتحان کے بلالیا یہ حسین کا کرم ہے لیکن اگر حسین اپنی شرائط کا پیمانہ رکھ دے بہتر کے علاوہ تیہتر و پیدا نہیں ہوا کہ حسین کی بارگاہ میں قدم رکھ دے یہ تو حسین کا کرم ہے یہ تو حسین کی عطا ہے یہ تو ان کا احسان ہے کہ انہوں نے بلا لیا ہے سنیے ایسے نہیں بلایا حدیث ہے کہ جیسے ہی زائر حسین اپنے گھر سے زیارت حسین کے لیے قدم بہار نکالتا ہے تو جیسے ہی اس نے پہلا قدم بہار نکالا پروردگار عالم زیارت حسین کے صدقے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیئے کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے سارے گناہ معاف کر دیئے کمال کی بات ہے حیرت کی بات ہے کہ بادشاہوں کے یہاں لوگ جاتے ہیں تمنا لے کے کہ جب ہم وہاں جائیں گے تو بادشاہ کے روبرو کھڑے ہوں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہاں سے یہ مجدہ سن کے آئیں گے کہ اس نے ہمیں معاف کیا یا نہیں کیا یہ تنہوں تنہا بادشاہ ہے حسین کہ اپنی بارگاہ میں بلاتا بعد میں ہے معاف پہلے کرتا اپنی بارگاہ ہمیں بلاتا بعد میں ہے معاف پہلے کرتا ہے اندازہ لگائیے کہ کیسی کیسی برکتیں ہیں ایک واقعہ سنا دوں اگر سب کے سب متوجہ ہوں تھکے نہیں ہیں اور دھوپ اثر انداز نہیں ہے شکوا ہے یہ وہ بستی ہے کہ ایک سال میں جو ہے طبلہ ایک ہزار سے زیادہ مجلس ہوتی ہیں یہاں پہ ایک ہزار سے زیادہ اور بس اسی بات میں مجھے کچھ اور نہ کہنا پڑے کتنی عجیب بات ہے میرے عزیزو حسین علیہ السلام کتنے کریم ہیں کہ بلایا اب بلانے کے بعد نواز دیا کیسے نوازا حسین سے بڑا شخی کائنات میں کوئی نہیں کوئی نہیں حسین سے بڑا شخی متوجہ ہے آپ حضرات ایک بات سوچ رہا ہوں کہ پڑھوں یا نہ پڑھوں بھئے اس شرف پہ نہیں پڑھ سکتا کہ آدمی آدھا سویا ہوا آدھا جاگ رہا ہو پوری طریقہ سے پہلے بیداری کا ثبوت دے آدھا جاگ رہا کہ ایک دن سلطانِ کربلا حسین علیہ السلام اپنے جدے بزرگوار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہِ اقدس کے اوپر کھیل رہے ہیں میرے مولا حضور پاک اپنے لال کو ہسا رہے ہیں ہسا رہے ہیں متوجہ ہے نہیں ذرا سا اشارے سے گزروں گا ایک محترمہ دیکھ رہی ہیں کبھی آدھی آنکھ بند کرتی ہیں کبھی پوری آنکھ بند کرتی ہیں اور مو بنا بنا کے دیکھ رہی ہیں نام تو لینے کی ضرورت نہیں ہے نا سمجھ میں آگیا نا کبھی ایسے دیکھ رہی ہیں کبھی ایسے دیکھ رہی ہیں جیسے جیسے حضور خوش ہوتے ہیں ان کا چہرہ جو ہے وہ فوراں سکڑتا چلا جاتا ہے یکا یک حضور رونے لگے تو یہ ہس کے بولیں ابھی تو آپ ہس رہے تھے اتنی دیر میں رونے کیوں لگے جب تک حضور ہسے یہ رویں میں کہا کہہ رہا ہوں اور جب حضور روے تو یہ ہسیں ان کے ماننے والوں کی نسل میں آج تک یہ عیب رہ گئے گا ہائے 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 نعرہ ہائے داری کہ جب تک ہم ہستے ہیں جب تک ہم روتے ہیں تو سب ہستے ہیں اور جس دن ہم ہستے ہیں سب روتے ہیں ہائے داری ہائے داری کہا ابھی تو آپ ہس رہے تھے یہ کہا یہ رونے کیوں لگے سرکار نے چشم خوبار اٹھانے کے بعد کہا کہ ابھی ابھی جبریل امین آئے اور آنے کے بعد ابھی میں کیوں سنا رہا ہوں یہ بات کہ جو تبرک ابھی آپ کو ملنے والا ہے ایک پرچی اٹھانے والے ایک قرآن اٹھانے والے اپنے مقدر پہ ناز کرنا کہ رسول تجھے کیا دے رہے ہیں اس مجلس میں اور یہاں سے تو کیا بن کے لوٹ رہا ہے حسین کی اتا دیکھو اللہ اکبر کہا جبریل امین نازل ہوئے اور اس نے مجھ سے کہا کہ جس نواسے کو اتنی محبت کے ساتھ آپ ہسا رہے ہیں آپ کی امت اسے ریکھ زارے کربلا پہ تین دن کا بھوکہ پیاسہ زبا کرے گی کہا اچھا اب اس نے کچھ اس انداز سے اس شوہی کے ساتھ تھنڈی اور ورہت بھری سانس لے کے کہا کہ اچھا یعنی گئی ہوئی ہسی پھر واپس آگئی لبوں کے اوپر عجیب بات کہہ رہا ہوں ہوا کیا جیسے ہی چہرے کے اوپر اس کے آثار فرہت دیکھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب و غریب فیصلہ دیا اور وہ کیا کہ سن میرے اس بیٹے کی قبر کی جو زیارت کرے گا اس کی شہادت کے بعد اسے میں اپنے حجوں میں سے ایک حج کا ثواب دوں گا اپنے حجوں میں سے ایک حج کا ثواب دوں گا توجہ بات میں لگانا نعرہ نعرہ ہائی ڈاری اپنے حجوں میں سے ایک حج کا ثواب دوں گا اب جیسے ہی کہا کہ اپنے حجوں میں سے ایک حج کا ثواب فوراں انہوں نے چوک کیا اپنے حجوں میں سے ایک حج کا ثواب کہا دو کا ثواب دوں گا کہ ابھی تو آپ ایک کہہ رہے تھے اب دو گئے کہ چار کا سواب دوں گا کہ آپ تو پڑھتے چلے جارے کہ آٹھ کا سواب دوں گا جیسے جیسے یہ ٹوکتی رہی سواب دگنا ہوتا چلا گیا تعداد پہچی نوے تک ہائے 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 تعداد پہچی بھائی زہور کہاں تک نوے تک کہ آپ نے کیے ہوئے نوے حج میں اسے دوں گا کہ جو میرے بیٹے حسین کی قبر کی زیارت کرے اپنے کیے ہوئے نوے حج اب یہ جو ہے محترمہ خیموش ہو گئی اپنا لب ہلتے ہیں نہ کچھ حضور بھی انتظار میں ہے کہ اگر تُو نے لب ہلا دیئے تو حج ایک سو اشی ہو جانا ہے ابھی اب اگر برا نہ لگے بھائی قلب خاورت و جملہ کہے بغیر باز نہیں آؤں گا فضیلت حسین سننے کے بعد خاموش رہنا یہ انہی کی سنت ہے ہاں 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 متبجے ہیں خضرات اپنے کیے ہوئے نوے حج اچھا حج جو ہے وہ ایک سال میں ایک ہی دفعہ واجب ہے نا ایک سال میں ایک دفعہ آتا ہے حج ایک سال میں فقہ جعفری کے مطابق اگر آپ کو حج کرنا ہے پتہ ہے کتنے پیچے لگتے ہیں چھے لاکھ روپے اگر پرٹیکلی یعنی انفرادی طور پر آدمی جائے اور فقہ جعفری کے مطابق حج کرے تو چھے لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں کتنے چھے لاکھ اب اس میں بھی یہ پتہ نہیں کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کے آ رہا ہے کیا کر رہا ہے احکامات سے اس کا کچھ علاقہ ہے یا نہیں ہے یہ کچھ کوئی شیوریٹ ہی نہیں چل ہم نے مان ملیا ایک سال میں ایک ہی دفعہ کرتا ہے نا حج نوے حج کرنے کے لیے کتنے سال کی ضرورت ہے جی نوے سال چودہ سال میں جو بالی ہوگا وہ کون جوڑے گا کتنے ہوئے نویر چودہ ایک سو چار ایک سو چار سال کی عمر کون لائے ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے ایک سو چار سال کی عمر کون لائے چل ہم نے مان بھی لیا کہ اللہ کریم ہے تجھے ایک سو چار سال کی عمر اس نے دے بھی دی مال کون لائے مستطی چل ہم نے مان لیا کہ پیدائشی رئیس ہے تجھے مال بھی دے دیا صحت کہاں سے لائے چل ہم نے مان لیا کہ تجھے صحت بھی مل گئی عمر بھی مل گئی مال بھی مل گیا اب حج کی قبولیت کی دستاویز کون لکھ کے دے گا میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے حج کی قبولیت کی دستاویز کون تیرے پاس جبریل لے کے آئے گا کہاں سے لے کے آئے گا کہ تیرہ حج قبول ہے توجہو میرے عزیزو یہ کوئی شیوریٹ ہی نہیں کہ پتہ نہیں تو کیا کر کے آگے یار اس کو تُو نے حج کا نام دے دیا یہ سے اور لوگ کرتے ہیں سلوار پڑھو محمد و آل محمد پر چل ہم نے مان لیا کہ اللہ نے ایک پرشتے کو پوری دستاویز لے گا کہ اس کے سارے حج قبول حج کی قبولیت کا پروانہ بھی اس نے بھیج دیا مگر کہاں تیرے حج اور کہاں رسول کے حج میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے تو اے زائرِ حسین اپنے نصیب پہ ناز کر کہ اگر اس نے تجھے حسین مظلوم کا ظاہر بنایا تو رسول نے فوراً تجھے جو تبرخ دیا اپنے کیے ہوئے نوے حج اس سے بڑی اور کیا سعادت چاہتا ہے اس سے بڑا اور کیا شرف چاہتا ہے میرے عزیزوں زائرینِ امامِ حسین کا احترام کرو قدر کرو یاد رکھنا یہ بات تبلیغی مجلس پڑھ رہا ہوں میں اور تبلیغ ہی کر رہا ہوں اور اس سے بڑی تبلیغ کوئی نہیں تبلیغ کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو عذابِ جہنم سے جو بچانے کے تریٹے بتا دے اسی چیز کا نام ہے تبلیغ اور میں کر رہا ہوں تبلیغ کہ خبردار سے خبردار کبھی کسی زائرِ حسین کے اوپر کوئی تنظمت کر دینا ہوا نہیں سمجھ میں آئی بات نہیں سمجھ میں آئی اب سمجھا رہا ہوں یہی ساری بات تو بتانے کے لیے میں نے تقریر کی ہے کہ معویہ ابنِ وحب بچھ لی زبردست صحابی مولا امامِ صادق علیہ السلام کے حضرت کی زیارت کے لیے گئے حضرت کی زیارت کے لیے گئے تو دیکھا حضرت سجدے کی حالت میں زائرینِ حسین کے لیے دعا کر رہے ہیں پروردگار اے میرے معبود تو نے ہماری شفاعت قبول کرنے کا وعدہ کیا اے میرے معبود مجھے میرے بھائیوں کو اور زائرینِ امامِ حسین کو بخش دے خواہے 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 یعنی جس کی بخشش کی دعا حجتِ خدا جو خود لسانِ وحیہ ترجمان ہیں وہ کرے تو ان کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے بارحال جب حضرت جو ہے یعنی کیسے کیسے کلمات پروردگار تو ان آنکھوں پر رحمت نازل فرما رحم فرما جو میرے جد حسین کے غم میں روتی ہیں ان ہاتھوں پر رحم فرما جو میرے جد حسین کے غم میں سینہ کوب ہوتے ہیں اے معبود یہ اپنی آل اولاد کو چھوڑ کر توجہ ہو یہ لوگ یہ زائرِ حسین اپنی آل اولاد کو چھوڑ کر تجھ سے بہت بڑی امید لگا کے حسینِ مظلوم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے جس کی وجہ سے ہمارے دشمن ان کے دشمن ہو گئے کوئی نہ سمجھے تو میں کیا کروں ہمارے دشمن ان کے دشمن ہو گئے اور پھر کیا کہا حضرت نے کہ جب یہ لوگ اپنے وطن سے چل رہے تھے میرے جد حسین کی زیارت کے لیے تو ہمارے دشمن جملے کی نظر کر دیکھئے کہ ہمارے دشمن ان کے اوپر تنز کر رہے تھے تو پتہ یہ چلا کہ زائرِ حسین پہ تنز جس نے بھی کیا امامِ صادق علیہ السلام نے اہلِ بیعت کے دشمنوں کی لسٹ میں اس کا نام درج کر لیا اب جسے مولا کا دشمن بننا ہو تو بے شک وہ زائرین امامِ حسین کے اوپر اعتراض کرے اور پھر کیا کہا میرے مولا نے ہائے کس دل سے سناوں یہ کلمات کاش کہ میں اپنا دل آپ کے سینوں کے اندر رکھ دوں جس دل سے میں یہ جملہ پڑھ رہا ہوں کہ میرے مولا نے کیا کہا اے میرے معبود میں ان کی جانوں کو ان کے نفسوں کو تیری بارگاہ میں امانت رکھتا ہوں یہ اس سے بڑی فضیلت کا کیا جملہ سناوں کہ شادیتِ آلِ محمد کہ جو اللہ کی امانتوں کا امانت دار ہے اے زائرِ حسین اگر اللہ کی امانتوں کے امانت دار نے اپنی کوئی امانت اس کی بارگاہ میں رکھوائی ہے تو اے زائرِ حسین وہ تُو ہے ہے کوئی کہ تجھے کوئی کچھ کہ سکے یہ نہیں ہو سکتا میرے عزیزوں یہ مجلسِ ادائے امان حسین یہ شبیداریاں یہ زیارت یہ اسی لیے ہے کیونکہ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ کہا تھا حازہ حسین یہ حسین ہے اسے پہچانو کبھی کاندھے کے اوپر بٹھا کے کبھی سجدے کی حالت میں حسین ابن علی بیٹھ گئے آنے کے بعد رسولِ مقبول کی پوچھتے اقدس کے اوپر ہر موقع پہ یہی کہا یہ حسین ہے اسے پہچانو یہ حسین ہے اسے پہچانو تو ہم نے جو کچھ بھی مانا ہے وہ رسول کی زبان ہی کی وجہ سے تو مانا ہے رسول نے کہا نماز پڑھو ہم نے نماز پڑھی اس نے کہا روزہ رکھو ہم نے روزہ رکھا اس نے کہا حج کرو ہم نے حج کیا اس نے کہا زکاة دو ہم نے زکاة بھی دی اس نے کہا صدقہ دو جتنے بھی احکامات اسلامی ہیں وہ سب کے سب ہم نے رسول کے کہنے کی وجہ سے مانے یا نہیں انہوں نے کہا کہ یہ کرو ہم نے کیا وہی رسول یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حسین ہے اسے پہچانو مسلمان یہ کیوں نہیں مانتا ہوں اور اسی لیے اس قوم نے کہ جو دنیا کی کامیاب ترین قوم ہے حسین مظلوم علیہ السلام کی پہچان کے لیے یہ مجلسیں یہ شبہ داریاں منقب کی ہیں تاکہ کوئی بدبخت روز محشر یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ حسین کون ہے شبہ داریاں دیکھی تھی وشو کا سب سے اونچا علم دیکھا تھا دیکھا ہے تو آدمی یہ کہا جی دیکھا ہے اس سے نتیجہ تو نے کیا لیا ہے یہی میرے عزیزوں اسی لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم زمانے کے سامنے یہ بتا سکیں کہ حسین کون ہے اور اسی وجہ سے کروڑ ہا کروڑ لے ہر سال حسین مظلوم علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تاکہ جو ہمارے مذہب میں پیدا نہیں ہوئے جو نہ جانے کہاں کہاں کن کن ملکوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں میڈیا کے مادیم سے انٹرنیٹ کے مادیم سے ان کے کانوں کے اندر بھی یہ خبر پہنچ جائے کہ آخر یہ ہے کون کہ جس کے مزار کا تواف کرنے کے لیے جس کی قبر کا تواف کرنے کے لیے کروڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں آخر یہ ہے کون اس کو پڑھا جائے اس کے اوپر ریسرچ کی جائے یہ اقوام آلم کے لیے جو ہے وہ پیغام ہے کہ اے دنیا کے مختلف مذہب کے لوگوں کہ جن تک آل محمد کا پیغام ظالموں نے نہیں پہنچنے دیا ہم اس پیغام کو پہنچانے کا ایک ذریعہ یا زائرِ حسین کی حیثیت سے بن کے حسین نے مظلوم کی قبرِ متاہر کا تواف کرنے کے لیے آئے ہیں اے دیکھنے والے اے ٹیلی ویزن پہ ہمیں دیکھنے والے اور اتنے بڑے مجمع کا مشاہدہ کرنے والے دیکھ اور پہچان ہم تجھے دعوتِ فکر دے رہے ہیں کہ پہچان اور ریچرچ کر کہ حسین کون ہے یہ ہے مقصد ازہ داریہ مظلومِ کربلا سے لے کے زیارتِ امامِ حسین تک اور یہی ہوگا میرے عزیزوں کہ روزِ محشر ایک منادی یہ ندا دے گا کہ جو لوگ زیارتِ حسین کے لیے گئے ہیں اپنے سر بلند کریں میرے مولا فرماتے ہیں اللہ تعداد سر اٹھیں گے پوچھا جائے گا تم کیوں گئے حسین کی زیارت کے لیے کیوں گئے حسین کی زیارت کے لیے بہت سے لوگ اپنے حسبِ معارفت جوابات دیں گے مابود میری دعا قبول نہیں ہوتی تھی میرے اولاد نہیں ہوتی تھی میں فطیر تھا میں غنی ہونے کے لیے گیا تھا میرے ساتھ یہ پریشانی تھی میں اس کو رفع کرنے کے لیے گیا تھا اپنے اپنے جوابات دیں گے لیکن ایک گروہ اٹھے گا کہ جب پوچھا جائے گا تم کیوں گئے حسین کی زیارت کے لیے تو وہ تڑت کے یہی کہے گا یہ میرے معبود میں تو اپنے مولا حسین کی زیارت کے لیے اس لیے گیا تھا تاکہ میں حسین کی بارگاہ میں سلام کر سکوں کیوں؟ اس لیے کہ روز آشو کوئی میرے مولا حسین کو سلام کے لائق نہیں سمجھتا تھا عزیزو یہ بہت قیامت کا جملہ ہے یہ قیامت کا جملہ ہے تھوڑی دیر ابھی دھوپ ہو رہی ہے میں بھی دھوپ میں ہوں آپ بھی دھوپ میں ہیں ابھی گرمی اتنے کلائمیکس پہ نہیں ہے صبح اُبھرتا ہوا سورج ہے لیکن جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ دھوپ آپ کو پریشان کر رہی ہے نا ستا رہی ہے ذرا سا اوکھلو لگ رہی ہے آپ حق اور انصاف سے بتاؤ کہ گیارہ محرم کو تپتی ہوئی ریکزار سے جب اس قافلے کو گزارا جا رہا ہے تصور کرو تصور کرو تصور کرو کہ جب تپتے ہوئے ریکزار تھے اس قافلے کو گزارا جا رہا تھا عزیزوں اگر دل کی آنکھوں سے سنو نا جنب جنب کبرہ سلام اللہ علیہہ بی بی سلام اللہ علیہہؑ کا دصور تھا بھائی بہنوں میں کسی محبت تھی کہ بی بی جب نماز پڑھتی تھی تو ایسی جگہ کھڑی ہوتی تھی کہ جہاں تکبیرت الاحرام کہنے سے پہلے جلدی سے حسین مظلوم کا چہرہ دیکھ لیں اور پھر نماز تمام کرنے کے بعد یہی عمل کریں کہ اپنے ماجائے حسین کا چہرہ دیکھ لیں وہ بی بی گیارہ محرم کو اپنے ماجائے حسین کے لاشے سے گزاری جا رہی ہے اور اپنے ماجائے حسین کی لاش کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہے پہچان کے لیے کیا ضروری ہے لباس ہو لباس لوٹ لیے گئے چہرہ ہو سرکاٹ کے کوفہ بھیج دیے گئے ارے پہچانے تو کیسے پہچانے ارے جناب زینب کورا کبھی دریائے فرات کی طرف دیکھتی ہیں کبھی اس لاشے کی طرف دیکھتی ہیں کبھی ٹکڑے ٹکڑے لاشے کی طرف دیکھتی ہیں کبھی اس طرف نظر کرتی ہیں ارے کہیں میرا ماجائے حسین دکھائی دے جائے کہیں مجھے میرا بھائی حسین کا لاشا دکھائی دے جائے لیکن جب بی بی سلام اللہ علیہہ اپنے ماجائے کی لاش نہ ڈھون سکیں تو ایک مرتبہ اپنے آپ کو بی بی نے ناکے سے پھینک دیا اور کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پہ بیٹھ کے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا اے میرے معبود مجھے میرے ماجائے حسین کو دکھا دے بس بی بی کی لسانے وہی ترجمان سے یہ کلمات اور یہ دعا نکلنا تھی کہ ایک مرتبہ دو کبوتر فرات سے اڑے جن کی چونچ میں پانی تھا اور انہوں نے آنے کے بعد ایک کٹی ہوئی گردن کے اوپر وہ پانی اڑیل دیا اور اے بی بی نے تڑپ کے کہا آنتا اخی کیا تو ہی میرا بھائی ہے کیا تو ہی میرا ماجائے حسین ہے رونے والوں رونے والوں جانتے ہو کہ کس کے گم میں رو رہے ہو کہ جو ساری زندگی خون رویا جو ساری زندگی خون رویا اللہ اکبر خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کے اور پھر بی بی کہتی ہے فَيَا عُّونِ اسْكَبِي عَلَا بَنِي بِنْتُ النَّبِي اے میری آنکھوں میرے ماجائے حسین پر گریہ کرو اس لیے کہ میرے ماجائے حسین پر رونا ہی عقل مند کی دلیل ہے اور اے دنیا تو کتنی فریبکار ہے کہ اے دنیا تو وہی دنیا ہے کہ جس دنیا کو میرے ماجائے حسین کے قتل کی قیمت میں لوگوں نے مانگا ہے میں نے کیا بھی کہا تھا کہ بی بی کا دستور تھا کہ نماز سے پہلے اور نماز کے بعد حسین مظلوم علیہ السلام کے چہرے مبارک کی طرف دیکھتی تھی زیارت کرتی تھی ارے کبھی ہزاروں مرتبہ آپ نے یہ نوحہ سنا ہے اور سنتے چلے آ رہے ہیں اور سنتے رہیں گے کیا جو بات میں نے پیش کی ہے کہ کس قدر محبت تھی حسین کو اپنی ماجائی بہن زینب سے اور بہن کو کتنا پیار تھا حسین سے جب وہ بی بی سلام اللہ علیہہ مقتل سے گزر رہی ہوگی تو اس بی بی کے لبوں سے یہ نوحہ بے شک جاری ہوا ہوگا کہ گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب بھائیہ تجھے گھر جا کے کہاں پاہے گی پوچھیں گے جو سب لوگ کہ بازو کو ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا ارے کس کس کو نشہ رسی کے دکھلائے گی زینب اسے دل لگا کے سننا اس نوحے کو میرے عزیزوں آپ سب کے سب چلے جائیں گے تھوڑی دیر میں جانے کس طریقہ سے آپ کے سامنے مطایا پیش کریں کہ بی بی سلام اللہ علیہہ کو بار بار جو ہے وہ ہونٹ کے اوپر سوار کیا جا رہا ہے ایک بات پڑھ دوں چھوٹی سی بات چھوٹی سی بات سب کو بے پالان شنطر کے اوپر سوار کر دیا ایک چار برس کی بچی باقی بچی ایک چار برس کی بچی جس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نہ ذرا تصور کریں تصور تصور شرط ہے مسائد میں بھائی تصور ہی ہوتا ہے اگر تصور جو ہے وہ لگ گیا کربلا کی طرف تو کبھی آنکھ نہ سوک پائے گی حسین سے بڑا کون ایسا مستحق ہے جس پہ گریہ کیا جائے حسین نے تو خود کائنا قتیل العبارہ ارے مجھے رولار رولا کے مارا گئے کبھی علی اکبر کے لاشے پر رولایا کبھی عون و محمد کے لاشے پر رولایا کبھی ششمہ ہے علی ازغر کے لاشے پر رولایا چلو ششمہ ہے کی مناسبت سے ایک بات یاد آگئی پھر تھوڑی دیر میں جو ہے میں ششمہے کی بہن کے متعلق دو لفظ کہوں گا اور تقریر تمام ہے عزیزو سنیے کہ ششمہِ علی ازغر کا کیا مقام ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام ششمہِ علی ازغر کو لے کے چلے اور میدانِ کارزار میں آئے ہزار دفعہ آپ نے سنا ہے کہ شمرِ ملعون نے تین بھال کا تیر حسین کے ششمہے کی طرف رہا کیا جانتے ہو کہ یہ کیا تیر تھا کہ جس سے جانور اور جنگ کے اندر جو ہے وہ گھوڑوں کو شکار کیا جاتا تھا ارے مسائب کے لیے تو یہی کافی ہے کہ بچے کے وزن سے زیادہ تیر میں وزن تھا بچے کے وزن سے زیادہ تیر میں وزن تھا وَزُّوْبِحَة تِفْلِ مِنَ الْعُزْنِ اِلَ الْعُزْنِ بچہ کان سے لے کے کان تک زباہ ہو گیا تھا حسین سات مرتبہ آگے بڑھے پیچھے ہٹے ساری بات آپ نے سنی ہے ساری بات سنی ہے حسین اپنے ششماہے کو اپنے کلیجے سے لگا کے درِ خیمہ پہ آئے اور آنے کے بعد کہا رواب اپنے ششماہے کو لے جاؤ جانتے ہو کہ درِ خیمہ پہ آنے والی سب سے پہلی بچی چار برس کی سکینہ کہا کہ بابا کیا میرے بھائیہ کو پانی پلالا ہے حسین نے اپنی ابا کا دامن ہٹا دیا کہ اے پارہ جگر اپنے ماں جائے علی اصغر کا چہرہ دیکھ لے ارے بچی اپنے آنکھوں پہ ہتیلیوں کو الٹا کر کے دوڑی اور کہا کہ اے اماں جیسا میرا بھائی ساراب ہوا ہے خدا ایسا ساراب کسی کو نہ کرے ارے یہ تنہا شہید ہے علی اصغر کہ جس کا لاشاہ حسین نے خیمے میں رکھا نہیں کیوں نہیں رکھا کہ جو حالت ہے علی اصغر کی اگر دیکھ لیا تو بی بیاں مر جائیں گی شریکت الحسین کی طرف اشارہ کر کے کہا اے میری ماجائی بہن وعدہ تفلی وفا کرنے کا وقت بہت قریب ہے اے میری ماجائی بہن ان تمام تر عورتوں کو ذرا روک میں اپنے علی اصغر کو دفن کر لوں ارے دشمن معرخ لکھتا ہے آپ تو چاہنے والے ہیں آپ روئیں گے حسین ابن علی نے ایک ٹوٹی ہوئی تلوار سے چھوٹی سی تبر بنائی میری طرف دیکھ چھوٹی سی تبر بنائی اور تبر بنانے کے بعد اپنے لال علی اصغر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد رو بہ رو کیا رو بہ رو کیا کبھی دیر تک دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے ارے شش ماہ پہ ایسا پیار آیا کہ تڑپ کے کلے جیسے لگا لیا تڑپ کے کلے جیسے لگا لیا تبر کے اندر رکھا یہ دشمن مور لکھ رہا ہے کہ ایسا تو شابر ہی کوئی نہیں دیکھا ہم نے ایسا تو سابر ہی نہیں دیکھا کہ حسین ابن علی علی نے شش ماہ کو قبر میں رکھ دیا رکھ کے کافی دیر تک دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے کہ یک یک تڑپ کے پھر قبر سے نکال کے کلے جیسے لگا لیا پھر کافی دیر تک کلے جیسے لگائے رکھا پھر قبر کے اندر رکھ دیا پھر دیکھنے لگے پھر تڑپ کے کلے جیسے لگا لیا نجانے کتنی مرتبہ یہ عمل کیا آخری مرتبہ تو حسین نے کہا میرے لال علی اس گھر تجھ سے جدائی بہت بڑا علمیا اور بہت شاق ہے میرے اوپر اے میرے لال مجھے وعدہ تفلی وفا کرنا ہے اب حسین ابن علی نے ارادہ کیا کہ اپنے لال کو اس مٹی میں دفن کروں بہت جیسے حسین ابن علی نے کربلا کی سلگتی ہوئی ریت کے اوپر ہاتھ لگایا اور تڑپ کے ہاتھ کھچ لیا اے میرے نازک کلی اے میرے پھول تجھے کیسے اس جلتی ہوئی ریت میں دفن کر دوں اے میرے لال علی اس غر مگر میں کیا کروں کہ مرضی الہی یہ ہے پیروں کی طرف سے مٹی ڈالنا شروع کی مٹی ڈالتے آئے پائے مبارک کو چھپایا رانوں کو چھپایا شکم حسین دیکھ رہے ہیں حسین دیکھ رہے ہیں جانتے ہو کہ علی اسغر کے چہرے کی کیا حالت تھی کہ آدھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں باچوں میں دودھ جمع ہوا ہے اور جیسے علی اسغر آدھی نیم باز آنکھوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھ کہ کہ اے بابا اے کی نصرت میں میں کوئی کمی نہیں رکھی ارے حسین ابن علی نے اپنے چہرے کو پھیر کے بچے کے روخ انور پہ مٹی ڈالنا شروع کی اے میرے لال علی اسغر اے میرے بیٹے علی اسغر میرے لال اب قیامت میں ملاقات ہوگی اسی علی اسغر کی بہن ہے سکینہ کے گیارہ محرم کو جب شمر ملون آیا تو بچی کی ظلفوں میں ہاتھ ڈالنے کے بعد روبرو کر کے اتنا زبردست مچہ مارا کہ بچی ہائے چچا کہ کے زمین پہ گری جس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا جس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ذرا سا ایک کوشش کرنا تو بچہ ہاتھ پھیلا کے فوراں اسی کو تڑک پکارے گا کہ جس سے محبت کرتا ہوگا اگر ماں سے محبت کرتا ہوگا تو رو کہ یہی کہے کہ اے ماں مجھے بچالوں میں گر جاؤں گا اے چچا مجھے بچالوں میں گر جاؤں گا اے ایک ایک بچی کو بٹھا کے جو اونٹ کے درہ مارا ہے تو جیسے بل بلا کے اونٹ اٹھا اور اے بچی اپنے آپ کو اونٹ پہ سنبھال نہ پائی دریائے فرات کی طرف دیکھ کہ اے چچا پاس مجھ سے اونٹ پہ سنبھلا نہیں جاتا مجھ سے اونٹ پہ سنبھلا نہیں جاتا اور بچی یہ کہ اونٹ سے گری شمر ملون نے پھر بٹھایا پھر یہی عمل ہوا اور جب بچی سنبھل نہ سکی تو شمر ملون ایک ریسمان اور ایک رسی لے کے آیا اور اس نے سکینہ کو اونٹ کی پشت سے بانگنا شروع کیا رسی سے جکر نہ شروع کیا اور اونٹ دوڑتا جاتا تھا بچی تڑپ تڑپ کے کہتی جاتی تھی اے چچا باس میرے سینے کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہے اے چچا باس مجھ سے اونٹ پہ سملہ نہیں جاتا اور جناب سید سجاد نے یہ منظر دیکھنے کے بعد بھی جب کسی نے پوچھا تھا نا کتنا دردناک منظر لے کہ آپ رو دیئے لیکن جب کسی نے پوچھا تھا کہ مولا سب سے زیادہ مسئبتیں کہا پڑی تو تڑپ کے یہی کہا تھا شام 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 چونکہ حضرت کی مجلس ہے تو ایک جملہ حضرت کے لیے کہہ کہ تقریر کو تمام کر رہا ہوں عزیزو سنیں گے کہ حضرت سے پوچھنے والے نے جب پوچھا میرے مولا کون کون سی مسئبت تھی کہا کہ ہمیں یہودیوں کے اور نصرانیوں کے محلوں سے گزارا جاتا تھا اور یہ کہ جس جس کو اپنا بدلہ لینا ہو علی مرتضی سے ہم علی کی اولاد کو قید کر لائے ہیں اپنا اپنا بدلہ لے لو اور یہودی اور عیسائی جو ہے وہ نکلتے تھے جن کے ہاتھوں میں پتھر ہوتے تھے جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہوتے تھے میرے مولا سے پوچھا میرے مولا پھر کیا کہا کہ وہ اس طرح بارش کرتے تھے کہ ہم غش کر جاتے تھے جس وقت آپ کھلتی تھی تو بھوپی مجھے نہیں پہچان پاتی تھی میں بھوپی کو نہیں پہچان پاتی اے پروردگار مہبود اس مجلس پر رحمت ناجل فرماؤ مابود گناہگار خطاکار سیاہکار لیکن ہے تیرے حسین یہ میرے مابود ہمیں سب سے بڑی دولت تو یہ عطا فرماؤ کہ ہمیں حسین کے غم میں کھلی آنکھ سے تڑپ تڑپ کے رونے رولانے کی توفیح عطا فرماؤ مابود کربلا جانے والوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو مابود ہمیں حسین کی بارگاہ میں سرخرو کر دے جو مومنین اس پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں میرے مابود جب آئندہ پروگرام ہو اگلے برس پروگرام ہو میرے مابود اسی سٹیج سے پروردگار جو مومنین کربلا بھیجنے کے لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں اور انہیں قرآن اندازی کی ہے میرے مابود انہیں اتنی دولت سے نواز اور انہیں اتنا سرمایہ حلال ذرائع سے جو ہے میسر فرما کہ اگلے برس یہ ہزار لوگوں کے بھیجنے کا اعلان کریں اے میرے مابود یہ دعا یوں بھی قبول کر کہ دشمنوں کا موں کالا ہو اے پروردگار تجھے حسین کی آبرو کا واسطہ جہاں جہاں بھی ازاداری سید شہدہ میں لوگ منہمک ہیں اور ازاداری منقد کیے ہوئے ہیں برپا کیے ہوئے ہیں میرے مابود ان کے اوپر اپنی رحمتیں برکتیں مغفرتیں نازل فرماؤ میرے مابود کربلا کی راہوں کو اتنا آسان کر دے کہ جب بھی کوئی مومن چاہے تو وہ کربلا چلا جائے جہاں جہاں بھی حسین مظلوم کے دشمن ہیں جس لباس میں بھی ہیں میرے مابود تو بہتر جانتا ان کے اوپر تہر عذاب نازل فرما مابود منتقم خون حسین حضرت ولی عشر جلاللہ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ حضرت کا ظہور ہو دل مومنین کے مسرور ہوں یہ یاد رکھنا کہ حسین نے کبھی کسی کا نہیں رکھا میرے عزیز ہو یہ جو ابھی یہ قرآن نکالنے والے ہیں تو یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے جو ہے وہ قرآن نکال دیا حالہ کہ بے شک یہ فخر کی بات ہے اس لیے کہ حسین ہی کی تو وزات ہے کہ جہاں فخر کرنے پہ کوئی ممانیت نہیں ہے اس لیے کہ فطرس آیا تھا اور جھولے کو مس ہو کے فخر کرتا ہوا گیا ہے کہ من مسلی اور اس سے بڑی سعادت کیا ہوتی ہو سکتی ہے میرے پروردگار تجھے محمد والے محمد علیہ السلام کے حق کا واسطہ لگاتار اسی طرح زائرین کا سلسلہ جاری اور ساری رہے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ حسب اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر